اہلِ حدیث اور بیوی اہلِ سنت ہو تو طلاق کا حکم پاکستان زگیز نے پوچھا ہے میرے ابو نے میرے بھائی کو فون کا سپیکر کھولنے کو کہا بھائی نے نہیں کھولا تو انہوں نے بھائی کو بولا میری طرف سے تمہاری ماں کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے پھر دوتھرے دن خالہ کو بھی بتایا کہ تمہاری بہن کو طلاق ہے اور اگر تم لوگ واقعی اہلِ سنت ہو تو اس کو طلاق ہو چکی ہے پھر میں نے ابو کو فون کر کے پوچھا ابو نے کہا کہ ہاں میری طرف سے تمہاری امہ فارغ ہے میں نے ابو کو کہا کہ آپ تو اہلِ حدیث ہیں آپ کے لحاظ سے تو نہیں ہوئی کہنے لگے اپنی قبر میں میں خود جواب دوں گا اور میری طرف سے فارغ ہے اب کچھ دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں اس طرح پچاس دفعہ بھی طلاق ہوں اب بھی طلاق نہیں ہوتی اور تم لوگ جان بوجھ کر اپنی ماں کو طلاق دلوانا چاہتے ہو اور تمہاری ماں کی نیت ہی طلاق کی ہے اور وہ اس کو بہانہ بنا رہی ہے اس نے تو اپنے کان سے سنا بھی نہیں رہنمائی فرمائی ہے کہ کیا طلاق ہو چکی ہے یا اب بھی کوئی گنجائش ہے اب وہ ہم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور عشتداروں میں بھی ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں یہ اگر شوہر اہل حدیث بھی ہو اور وہ اکھٹی تین طلاقیں دے دے تو تینوں ہی نافذ ہو جاتی ہیں کیونکہ قرآن و سنت میں واضح آیات موجود ہیں بقرہ میں بھی اور سورہ طلاق میں بھی اور بخاری مسلم کی واضح حدیث ہیں اس بارے میں میرے اس بارے میں کلپ موجود ہے میرا جو چینل ہے نا مفتی تاریخ مسعود سپیچز اس میں جو میں نے سورہ بقرہ کی تفسیریں ریکارڈ کروائی ہیں تو تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں میرا خیال ہے تین سو سے اوپر لیکچر ہو چکے تو اس میں آپ سورہ بقرہ میں جب جائیں گے نا طلاق مررتان تو اس میں میں نے کئی لیکچر اسی پر پورے پورے حوالوں کے ساتھ احادیث پیش کی ہیں صحابہ کے فتوے پیش کی ہیں تو یہ مسئلہ اجمائی ہے اس میں اہل حدیث جو بولتے ہیں نا اختلافی ہے تو وہ غلط بولتے ہیں یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے ان کو اہل حدیثوں نے بنایا ہے اس کو اختلافی اور یہ جو اہل حدیث صدرات مفسرین کے حوالے پیش کرتے ہیں کہ یہ تو شروع سے اختلاف چلا رہے ہیں تو مفسرین تو ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نئی اختلاف چلا رہا ہے اجمائی ہے بات یہ ہے کہ جو بھی دعویٰ کرے اختلافی ہے تو دلیل پیش کرے نا کسی صحابی سے دکھائے نا کسی ایک صحابی نے بھی فتوہ دیا ہو کہ رخصتی کے بعد اکھٹی تین طلاقوں کو ایک سمجھا گیا ہو کوئی ایک روایت تو دکھائے نا وہ بلکل ویسے یہ جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں متا کو بھی حلال سمجھا جاتا تھا تو جو اس کا جواب ہے وہ اس کا بھی جواب ہے بخاری کی واضح حدیث موجود ہے مسلم کی حدیثیں ہیں صحابہ کے فتوے ہیں چاروں اماموں کا اجمع ہے کہ اکھٹی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں تو اگر کوئی شاہ سے اہل حدیث ہے اور اکھٹی تین طلاقیں دے دے اور اپنے اہل حدیث حالم سے فتوہ لے آئے کہ وہ ایک ہوئی ہے تو بھی بھی حلال نہیں ہوگی خوب سمجھ لیں کیونکہ قرآن و سنت میں یہ مسئلہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اور پھر بھی اگر کسی اہل حدیث کو کنفیوجن ہے وہ اندھی تقلید نہیں کر رہا اپنے بڑوں کی تو میرے پاس آئے میں ٹائم نکال کے اس کے سامنے انشاءاللہ ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے دو اور دو چار کی طرح انشاءاللہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ تحقیق کی بات کرتے ہیں تو تحقیق کرتے نہیں ہیں پھر اپنے بابوں سے جا کے فتوہ لے کے اسی پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہمیں علم نہیں ہے ہم اہل حدیث علماء سے فتوہ لیں گے تو آپ تو اندھی تقلید کر رہے ہو پھر یہ تحقیق تو نہیں ہے تحقیق تو یہ ہے کہ آؤ ہمارے پاس آؤ اب ہم آپ کو بتائیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے صاف صاف آیتیں دکھائیں گے ہم آپ کو کہ کتنی طلاقیں ہوتی ہیں تین اور ہم آپ کو واضح حدیثیں دکھائیں گے اگر آپ نہیں آتے ہمارے پاس اور اہل حدیث سے فتوہ لے کے رکھ لیتے ہو اس کا مطلب آپ تحقیق کرنا چاہتے ہی نہیں ہو آپ اندھی تقلید کر رہے ہو اور تقلید بھی مشتہدین کی نہیں کر رہے آج کل کے اسکالرز کی کر رہے ہو تو اہل حدیث نے بھی اگر کوئی تین طلاقیں کھٹی دے دی ہیں تو تین ہی ہوں گی وہ اور اس میں اہل حدیث بھی متفق نہیں ہے بعض اہل حدیث ہی کی وہ رائے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بعض اہل حدیث بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ فضول مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے تین ایک کا ایک ہونے کا قرآن و سنت میں تین تین ہی ہیں کسی محدث کا یہ مذہب نہیں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں صحابہ تابعین چاروں امام قرآن حدیث میں واضح ہے کہ کسی نے تین طلاقیں دے دی ایک مجلس میں تو تین ہی ہوں گی چاہے وہ دینے والا اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شہر اگر اہل حدیث ہے تو وہ تین طلاقوں کے بعد شہر کے پاس رہنا شروع کر دیں تو آپ کے اببہ نے دے دی ہیں تو اببہ سے بول دیں کہ بس ابھی نکاح ختم ہوگی ہے دینے سے پہلے آپ کو تحقیق کر لینی شاہیئے تھی تحقیق ایک طرف کی کرتے ہیں ایک کلپ اہل حدیث کا دیکھ لیں گے یا کسی سلفی مفتی کا کوئی کلپ دیکھ لیں گے اور اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے تین طلاق میں تحقیق کر لی ہے تو آپ تحقیق یہ تو نہیں ہوتی نا دونوں طرف کے دلائل سنے تو پھر پتا چلے گا آپ کو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے موسیقی